اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھیں کہ یہاں کے کوئی باہر کی کوئی لڑکی کو لاکھے یہاں بیچا ہو اور یہاں کے لوگوں نے اس کو سویکار کیا ہو یہاں کے لوگوں نے تو بے افتے باہر سے آئے وہی لڑکی کے شادی کرنے کا کام کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ دیوپار یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پر جلس فروسری کی دھندہ نہیں ہوتی ہے یہاں پر سب لوگ کلکار ہیں جو اپنا مالن پوسن اچھے سے تو دیکھئے ان لوگ کی جوانی تو بہت اچھے سے گزر جاتی ہے جوانی کے چاہنے والے بہت سرے لوگ ہیں ان کے ڈانس کو دیکھنے والے ان کے فلوور بہت ہیں لیکن جب یہی نرتکی اور کلکار کا بڑھاپا آتا ہے تو سمجھئے کہ کینسر سے بہتر جندگی ہو جاتی ہے دیکھئے شام ڈھلی فرکالی راج چھائی شام ڈھلی فرکالی راج چھائی محسوس کیا اس ہوا کو جو چطربوز ستھان کے کلاکار کو چھو کر پورے مضفر پور کے لوگوں کے پاس آئی نمسکار میں شام ڈھلی فرکالی راج چھائی محسوس کیا اس ہوا چطربوز ستھان سے پہلے یہاں پر چطربوز مندر ہوا کرتا تھا اور اسی چطربوز مندر کے نام سے یہ چطربوز ستھان ہو گیا پہلے کہ راجہ مہاراجہ اپنے بچے کو یہاں پر تحجیب سکھانے کے لیے لاتے تھے اور بھیجتے تھے اپنے بچے کو تحجیب سکھانے کے لیے اور کلا اور نرتکی کا دونوں کا قدر ہوتا تھا لیکن قدر ہوتے ہوتے کب بے قدر ہونے لگا اور کب یہ بدنام گلی بن گیا یہ پتا نہیں چلا کب یہاں پہ دیہ بیپار کا اڈڈہ بن گیا یہ بھی لوگوں کو شمیع کے ساتھ پتا نہیں چلا حالانکہ سرکار دوہزار شال میں سرکار جب جسے میں بیہار میں بولیوں کی پہچھاور چل رہی تھی اس سمیں یہاں پہ دیہ بیپار کرنے والی جو لرکیا تھی ان کو شدھارنے کی کوشش کیا جا رہا تھا شدھارتے شدھارتے شدھارنے کی کوشش کئی بار کیا گیا لیکن شدھارنے یہ ماملہ شدرا نہیں اس کے بابجود بھی یہاں پہ بجپرپور میں رہنے والے لوگ چطربوز اسثان پہ رہنے والے لوگ چطربوز اسثان بول کر کے رہتے ہیں اور بری گورب کے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ محسوس نہیں کرتے ہیں یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے سبھی لوگ ملجول کے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور بات کرتے کرتے بات کریں گے کہ آخیر چطربوز مندر سے چطربوز اسثان وہ جگہ جہاں پہ راجہ مہراجہ اپنے بچوں کو تحجیب سکھانے کے لیے بچوں کو بھیجتے تھے وہ تحجیب کے ساتھ نرتک اسثل کے ساتھ سننے میں آتا ہے کہ میریہ میں یہ دیہ بیپار کا بھی اڈہ بن گیا کیسے کیسے یہ سمیہ کے ساتھ پردل گئے دیکھئے سب سے پہلی بات کہ آپ کے چینل کو میں دھنے بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا جلنسیل بندہ کو اٹھایا ہے اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ کلکار لوگ ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ دیہ بیپار یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جلس فروسری کی دھندہ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ سب لوگ کلکار ہیں جو اپنا بھالن پوسن اچھے سے یعنی کہ محنت کر کے وہ لوگ اپنا بھالن پوسن کر رہے ہیں تو اس چیز کو آج سے نہیں یہ بڑسوں سے ہے جب سے راجہ مہراجہ یہاں کی اصطحہ اپنا ہوئی ان لوگوں کا یہاں بس آیا ہوا ہے انگریجوں کا بس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم بھی یہی کے رہنے والے اصطحانی ہم یہی کے نوازی ہیں چطربو صاحب نے پکیس رہ چاک کے رہے ہیں لیکن ادھر سے آنا جاننا لگا رہا تھا ہے اور بہت سے یہاں نرتکی اور ہمارے کلکار جو ہیں ان لوگوں سے ہمیشہ ہم لوگ سمیہ پر بات چیت ہوتی رہتی کیونکہ ہم لوگ ہیمن رائٹس کی نیچرل چیئرمین ہیں تو ہماری بھی دائیت بنتی ہے کہ اگر ان لوگوں کا سوشن ہو رہا ہے تو اس پہ ہم لوگ آواز اٹھائیں تو ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا وائلنس نہیں ہوتا ہے چطربو صاحب میں سب لوگ کلکار ہیں یہ لوگ ساٹا کرتی ہیں جاتی ڈانس کرتی ہیں اور اپنا عزت بچا کے اپنا بالان پوسن اپنے بچوہ کرتے ہیں اگر کوئی سخت اگر ایسا کوئی ازام لگا رہا ہے تو یہ مانسکتہ ایسی ویسے لوگوں کی مانسکتہ ہی خراب ہے جو دوسرے کو بڑا بول رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کی چینل سے یہ بھی مانگ کرتا ہوں بیہار سرکار کے جو ماننے نتیش کمار جی ہیں ان سے میں مانگ کرتا ہوں کہ ہماری جو کلکار نرتکی یہاں پہ بہنے لوگ ہیں اُن لوگوں کو مگدھارہ سے جوڑا جائے اُن لوگوں کو جو ہے روزگار دیا جائے اُن لوگوں کے لئے کلاہ سمسکتی کے طرف سے بہت سا یوجنہ آتا ہے لیکن ان لوگوں کا کوئی مار درشن دکھانے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ چیز پرابت ہو لیکن سرکار دو ہزار میں بہت پور کوشش کی تھی جیسے ہمیں دو ہزار میں بیہار میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے کرائم کا خاص کر مجھے پرپور بھی کرائم لیکن سرکار پورا کوشش کر رہے تھے کہ جو یہ نرتکی ہیں اُن کو روزگار دیا جائے بہت سارے انجیو سے یا بہت سارے سنگٹر لیکن اس کے باب جود بھی سرکار بھی پل ہوئی یا یوزنا بھی پل ہوئی یہ بتا نہیں سکتے ہیں لیکن میڈیا میں ایسے کئی ایسے کئی خبریں آتی رہتی ہے دی بیپار پر میں بات کریں تو اس بات کو آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہوتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ پوری طور سے آپ کو یوزنا دیتی ہے لیکن بیچولیا لوگ جو ہے نا وہ لوگ یہاں نہیں پہنچنے دے رہے ہیں یعنی سرکار کا ڈیریکٹ بیوزنا آیا اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار ڈیریکٹ یہاں پہنچا دے گی سرکار کا بھی ایک پورٹوکول ہے جو ہر ویبھاگ سے گزرتے ہوئے یہاں میں آتا ہے تو ویبھاگی اصطر سے بھی ویڈمنا ہے کہ لوگ کو نہیں پرابت ہو رہی ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سنگھرس کر کے ہم لوگ بھی ایک آندولن کریں گے شانتی پونڈھنگ سے اور ابھی ان کو سمجھئے کہ چھے مہینہ بھی ہو رہا ہے تو ان کو ان کی کوئی بھاگی داری یہ سب یہ تو اپنا پیسہ لگا کے میں آروت نہیں لگا ہم یہ کریں آدھکاری لوگ جو بیٹھے میں ہیں جو سرکار بیار سرکار کا یوجنا آتا وہ آدھکاری کے پاس آتا ہے نہ کی وارٹ پرسط کی پاس وارٹ پرسط تو اپنا پیسہ لگا کے بیچارہ جو ہوتا ہے رات بیار میں اگر پولیس پرساسن بھی اگر کچھ ہو رہا ہے آ رہی نرتکی وہ پکر کے لیے آ رہا ہے تو کوئی جو اچھی نرتکی ہے اس کو بچانے کا کام کرتا ہے وارٹ پرسط کوئی بھی وارٹ پرسط کا ہی کام یہی ہے کہ اس کو جنم پرامان پر بنانا مرتو پرامان پر بنانا کسی گریب گروہ اگر یہ ہے تو اس کو اپنے پیسے سے پھنٹ دے اس کو یوجنا کا لاب دلا دینا لیکن بڑے پیمانے پر جو گھٹالہ ہو رہا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اکبال بھائی سے بات کر سکتے ہیں ایسی کوئی گھٹنا آپ کو سننے کو ملا ہے کہ جور جورسی سے کسی لڑکی کو یہاں پھلایا گیا دیکھئے آج تک ایسی گھٹنا ہم کبھی دیکھے نہیں ہیں ان لوگ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھیں کہ یہاں کے کوئی باہر کی کوئی لڑکی کو علاقہ یہاں بیچا ہو اور یہاں کے لوگوں نے اس کو سویکار کیا ہو یہاں کے لوگوں نے تو بے آفتے باہر سے آئے بھی لڑکی کے شادی کرنے کا کام کیا ہے اپنے پاس یہ لوگ اپنے فنڈ تمام ہماری کلکار جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ اپنے فنڈ سے نیجی فنڈ سے اس کو گریب بچوں کی شادی کرتی ہیں کتنی ایسی ہمارے یہاں پہ دیکھا دیں گے آپ کو کتنا انجیو چلتا ہے آپ اس میں دیکھ لیے کہ سیکڑوں لڑکیوں کئی لوگوں نے شادی کرنے کا کام کیا ہے لیکن کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ دیو ویپار ہوتا ہے یہاں پہ گلت کام ہوتا ہے یہ بلکل میں اس کا بیروت کرتا ہوں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں شام ڈھلی فرکالی راج چھائی شام ڈھلی فرکالی راج چھائی محسوس کیا اس ہوا کو جو چطرہوستان کے یہ بیدہ آپ لوگ تو بہت پرانے لوگ ہیں بہت سارے کچھ دیکھیں ہوں گے انسونی باتیں بتائیے کچھ ایسے انسونی باتیں ہیں جو میڈیا میں نہیں آئی ہو اور کس طرح سے آپ چطربوز اسثان چطربوز مندر سے چطربوز اسثان کا جو نام پرورتن ہوا یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں چطربوز اسثان جو مجفرپور میں ہے یہ انڈیا فیم محلہ چھتر ہے اور پہلے کے جمانے جو نواب لوگ ہوتے تھے یہ راجہ مہاراجہ کا نام سنا ہوگا ان کے بال بچے کو تحضیب اور تمدن سکھانے کے لیے توافوں کے کوٹے پہ بھیجا جاتا تھا تواف کے یہاں جو تحضیب تمدن ملے گا آج وہ چیز نہیں ہے نہیں دیکھنے کو ملا نہ وہ کلاکار ہے نہ ویسے لوگ ہیں نہ راجہ مہاراجہ نہ کوئی نواب ہے اور جہاں تک رہ گیا چطربوز اسثان میں تو دیکھیں ان لوگ کی جوانی تو بہت اچھے سے گزر جاتی ہے جوانی کے چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں ان کے ڈانس کو دیکھنے والے ان کے فلوور بہت ہیں لیکن جب یہی نرتکی اور کلاکار کا بڑھاپا آتا ہے تو سمجھے کہ کینسر سے بتر جندگی ہو جاتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سرکار کچھ بھی کچھ کور نہیں لیتی ہے ہم سرکار کے مادیم سے آپ کے مادیم سے مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ بیدوہ پینسن بیردہ پینسن پریواری کلاپ کا یو یوجنا ہے اسی طرح کے سے نرتکی کلاکار کو بھی پینسن یوجنا دیا جائے ان کو سرکار بارہ مہینہ اناج مکت دے ان کے بچے کو سکھا کی بیوستہ کرے تاکہ یہ گندے سماج سے اچھے سماج میں جی سکیں ان کے بھی بال بچے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس سماج سے ہٹ جائیں اور اس گندگی سے نرتکی سماج سے جن کو ہم لوگ کلاکار کہتے ہیں اور جتنی بھی آپ وہاں پھیلی ہیں کہ یہ غلط کام کرتی ہیں یہ وہ سب غلط ہے ہاں اس محلے کو ٹارگیٹ کر کے کچھ دن پہلے ایک خطیا بہت بڑے اپرادی کا ہوا تھا تو وہ اپرادی کا معاملہ ہے لیکن اس میں کلاکار نرتکی کہیں سے نہیں ہیں یہ لوگ اپرادی سے دور ہیں اور سماج میں جو لوگ جاتے ہیں سوکین ان کی گانا کو سننے کے لیے ان کا ڈانس دیکھنے کے لیے بس اتنائی ہے انہوں کا کام اور یہ پیٹ بھرتی ہیں جیون جیسے تیسے گجار رہی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جندگی جاندار شاندار ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے چکمکہٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اوپر میں جتنی چمک ہے اندر اتنائی درد ہے ہاں کہانا یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جو باہر سے لڑکی آ جاتی تھیں کہ ہم کو کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پتی نے ہم کو چھوڑ دیا ہے آپ اس منڈی میں ہم کو جگہ دے دیجئے ہم کو بھی ناج گانا سکھنا ہے آئے تھے ایسا کیس کو بیاتین لوگوں نے بولا کہ جیلا پرساسن کے دوارہ اس کو تھانا سے پھر اس کو سوسائٹی میں بھید دیا گیا اور اس کو نیجی پھنڈ بھی دیا گیا کہ آپ سے آپ کی جندگی اس پہ کوئی چھوٹا موٹا آپ کاروبار کر لیجئے گا آپ کی جندگی اچھی کجرے گی مطلب آپ لوگ اس کی منسہ کو پورا نہیں ہونا دیئے میری بات سمیئے ہوتا کیا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے سوسائل جو کام کر رہے ہیں ہم بانوا دیکار سے ہم جڑے ہوئے کم سے کم پندرہ سال ہو گیا تو خاص طور سے ہم لوگوں کا یہی رہتا ہے چائل پہ رہتا ہے انر تکی وغیرہ پجراتا ہے تو ان لوگوں کو بدنام کرنے کی بھی یہ ساجی چل رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ کیسے یہاں پوکھار کے پھیک دیا جائے اب مال لیجئے کہ یہ لوگ برسو برسو سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ لوگ دیرے دیرے اپنے موگ دھارہ سے جوننے جا رہے ہیں بہت ختم ہو چکا ہے پہلے کیا آپ دیکھئے گا کہ پہلے پکیس رائے سے آپ چلے آپ دیکھو تک پورا بڑا رات ہم خود آبزارب کرتے ہیں کہ جب آب آتے ہیں اور پہلے جام آب آتے ہیں آپ پوڑی طور سے دونوں میں انتر ہیں آپ کیا آنا کہ لوگ جو ہے نرتکی ہم جو بہنے ہیں اور جو آپ کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اب جو ہے موگ دھارہ سے جڑ گئے اب وہ لوگ اچھے لوگوں سے شادی کر کے اور وہ لوگ اپنا پڑیوار اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر جنرلائب جی رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ ان لوگ دیرے دیرے ہٹ رہی ہیں چچا اب آتے ہیں ان پر یہ نہیں ایک میٹے آپ یہ بتائیے کتنے عمر ہوگی لڑکی نہیں ہے میرا 66 سال عمر ہے 66 سال عمر میں اگر مانکہ چلے کہ 18 یا 20 سال میں بھی لوگ 18 سال کے بعد آپ نے ایسی کچھ گھٹنا ہے دیکھی جو میڈیا میں آیا نہیں ہو یا اس کے اتحاس کے بارے میں بتائیے کہ چطروج مندر سے چطروج آستان کیسے ہو گیا یہ پہلے چطروج آستان آپ کو پہلے موتی جھل میں تھا موتی جھل میں تھا موتی جھل سے ہٹ کر چطروج آستان بنا بنا کیا کہ یہ چطروج جی کا مندر ہے اس کے بارے سے اس کے بعد اب یہاں جو ہے لوگوں کا اپنا مکان ہو گیا ہے یہ لوگ یہاں کی باسندہ ہو گئی پورا پر پریوار کے ساتھ لوگوں کا رہنا سہنا اور جو لوگوں کی جو اپنا کلاکاری ہے کلاکاری دیکھانا بہت سے کچھ لوگ پیٹ کے خاتیر آتی ہیں یہاں وہ لوگ دیو بیپار کے ہی نیت سے آتی ہیں مگر دیو بیپار ان کا یہاں پر کی جو لوکل توایف ہیں جو کلاکار ہیں یہ لوگ اس کے پیچھے لگ کر ہی لوگ کو بھاگانے کا کام کرتی ہیں یہ لوگ اپنے محول کو خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں اس لئے کہ لوگ کا اپنا مکان ہے اپنا سماج ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ جتنا ہائی لائٹ ابھی معاملات ہی ہو رہا ہے مگر ایسی بات نہیں ہے کہ اتنی گندگی یہاں ہے چلی پھر آتے ہیں ہم ان سے کیا بولیں گے دو لین بول دیجئے یہ بدنام گلی کو بدنام کرتے ہیں لیکن جب مجبعہ پور سے ہم باہر نکلتے ہیں بیہار بھارت میں پورے نام ہے جو بھی ریلائٹ ایریا ہے تو ہم ریلائٹ کر سکتے ہیں بلکہ نہیں اس کو ریلائٹ نہیں بولی ہے آج یہ جگہ ہے تو آج ہمارے آپ کے گھر بہو بیٹی بچی ہوئی ہے اگر یہ جگہ نہ ہوتا تو ہمارے گھر کی بہو بیٹی آج حفایت نہیں رہتی یہ بہت اچھی بات بولے آپ نے کس سندر میں بولے کہ یہاں پڑی کلا سنسکتی جو ہوتے یہاں لوگ آتے بڑے رئیس لوگ آتے تھے جسے راجہ مہراجہ چطربوستان ایک مندر کا نام ہے اس کو نام دیا گیا چطربوستان یہاں بڑے بڑے راجہ مہراجہ کے لوگ سکھنے آتے تھے کلا کی پڑیوار کے لوگ بھیجا کرتے تھے چونکہ ہم لوگ گھر تو یہاں سا تھوڑی دوری پر ہے پرانی بجار گھر ہے تو یہاں کے چطربوستان مندر کا نام اور یہاں جانکی بلہ بھائی ساستری بھی ہے تو اس کو بدنام طریقہ سے نہیں دیکھا جائے یہاں پر جتنی بھی مہیلہ ہیں جس پھروسی کرتی ہے اس وقت ناج گانا نیرت کر کے کلا کو دیکھا کے لوگ ملون جان کے دور اب سیمیت ہو گیا اب سیمیت ہو گیا ہم لوگ بھی اپنی بات کو سماج کے اسطر سے ہم جیلا سانتی سمیتی کی ٹیم کی طرف سے پہنچا دیا جائے گا کہ جو بھی سوچنا ملا وہ غلط ملا اور جو ایم بی ای لڑکی بات وہ کر رہے ہیں وہ تو یہاں ہے نہیں ہے اس کو جھوٹ مٹ کا تار جور کر کر اور جگہ کو بدنام کرنے جو جو بدنام گلی کا بدنام کیا جاتا ہے لوگ کے دور آپ نے سنا کہ یہ بات سوچتا نہیں ہے میں سمرو کمار کمار جنرلیس راجیز کے ساتھ مجھ پر پور لائیو نیوز خبر تو پکی ہے